نمسکار زبزنز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوتابی شسین اور اب دیکھ لیتے ہیں پچاس خبریں فاسٹ ففٹی میں نیشنل گرین ٹیبیونل یعنی این جی ٹی نے دس سال سے پرانی ڈیزل گاریوں پر بڑا فیصلہ سنایا ہے این جی ٹی نے دلی سرکار کو دس سال سے زیادہ پرانی ڈیزل گاریوں کو دی ریجسٹر کرنے کا عادیش دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دلی کی سرکو پر اب دس سال سے زیادہ پرانی ڈیزل گاریوں نہیں چل سکیں گی این جی ٹی کا یہ فیصلات پراند پر بھاو سے لاغو ہوگا سنسد کے محسون سترکی آج سے شروعات ہو گئی ہے اور دونوں سدنوں میں نئے منتریوں کی شپت کے ساتھ سترکی شروعات ہو گئی اس کے بعد پی ایم موڈی نے سدن کو نئے منتریوں کا پلیچے دیا حالانکہ بی جے پی سنسد دلپا سنگھ پرستے کے ندن کی وجہ سے لوگ سبا کو کل تک کیلئے ستھگت کر دیا اس سے پہلے سنسد پریسر میں پی ایم موڈی نے کہا کہ دیش کے وکاس کو گتی دینے کیلئے سنسد میں اچھی چرچہ ہونی چاہیے کیونکہ سنسد سے ہی دیش کو دشاہ دینے کا کام ہوتا ہے پی ایم موڈی نے کہا اس بار سبھی دل بہتر نڑنے کرنے کیلئے تیار دکھ رہے ہیں جی ایسٹی بل اس ہفتے راجے سبا میں پیش نہیں ہوگا سنسد کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی نے جی ایسٹی بل پر چرچہ کے لیے پانچ گھنٹے کا وقت تیہ کیا ہے لیکن تاریخ ابھی تیہ نہیں ہے اس ہفتے جو بل پیش کیے جانے ہیں ان میں جی ایسٹی بل کا نام شامل نہیں ہے اس کے علاوہ آج راجے سبا میں کشمیر ہنسا کے مدے پر چرچہ ہوئی سدھن میں اس چرچہ کے دوران کانگریس نے کیندر سرکار کو گھیرا ادھر کیندر کی طرف سے ویت منتری آرون جیٹلی نے ویبکش کے سوالوں کا جواب دی کشمیر کے حالات پر گرہ منتری راجناس سنگھ نے راجے سبا میں دیا جواب کہا نام پاکستان لیکن کام نہ پاک بران کو بتایا حزبال کا آتنگ کی کشمیر پر بحث کے دوران کانگریس نے کیندر پر نشانہ سا تھا علام نبی آزاد نے کہا ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال کیا گیا آزاد کا راجے سبا والا یہ بھیان مجھے پی نیتا اور مشہور کمنٹیٹر نفجو سنگھ سدھو نے راجے سبا کی صدستہ سے استیفہ دے دیا قیاس لگا جا رہے ہیں کہ سدھو عام آدمی پارٹی میں جا سکتے ہیں حالانکہ سدھو نے ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے اس سال 28 اپریل گوز سدھو نے راجے سبا میں منونیت صدستے کے روپ میں پنجابی میں شپت لی تھی وہیں سنسط کے مونسون سطر سے پہلے ہی دن اس کے پہلے ہی دن 37 کی کاروائی کے دوران انہوں نے استیفہ دے بھی سپریم کورٹ نے ایک لینڈمارک فیصلہ سناتے ہوئے جسٹس لودھا کمیٹی کی مکھے سفارشوں کو مان لیا ہے سپریم کورٹ نے لودھا کمیٹی کی طرف سے پدادی کاریوں پر عمر کی بندش اور بی سی سی آئی میں منتریوں کو پد لینے سے روکنے سمیت مکھے سفارشوں پر اپنی سہمتی دے دی ہے لودھا کمیٹی نے سفارش کی تھی کہ بی سی سی آئی میں ستر سال سے عدد کے عمر کے پدادی کاری نہیں ہونے چاہیے ملو جلے سنگیتوں کے چلتے بھارتی بازاروں کی اچھی شروعات ہوئی یوروپی بازاروں کی کمزور شروعات اور ٹیلی کام شیروں میں گراوٹ کے چلتے بازار پر دباؤ دیکھنے کو ملا اور بازار دن کے نچلے ستروں کے قریب بند ہوئی ملو جلی کمزور کا منافع ایک ہزار اکسو ستر کروڑ لپے رہا ہے پچھلے سال اسی تیمہائی میں کمپنی کا منافع ایک ہزار ساٹھ کروڑ لپے تھا وہیں کمپنی کی والیوم گروت چار پرسنڈ رہی ہے جو کی انمان سے کم ہے کارڈر ون میں کمپنی کی بکری آٹھ ہزار اکسو پانچ کروڑ لپے سے گھٹ کر سات ہزار نو سو نبی کروڑ لپے رہی HUL نے پتنجلی آئر ویڈ سے ٹکر لینے کی تیاری کر لی ہے HUL کے ایم ڈی این سی ای او سنجیف مہتا کا کہنا ہے کہ کمپنی نے کئی پروڈکٹس کے نیچرل ورڈن لانچ کیے ہیں آنے والے دنوں میں آئر ویڈ سیگمنٹ میں کامپیٹیشن دیکھنے کو ملے گا ICICI بینک کی صحیحیوگی کمپنی ICICI پیڈنشل آلائف نے آئی پیو کے لیے عرضی دی ہے ICICI بینک ایشو کے ذریعے 12.15% حصداری بیچے گی یہ انشیورنس ایکٹر میں پہلا سیدھا آئی پیو ہوگا اب تک سیدھے طور پر کوئی انشیورنس کمپنی لسٹڈ نہیں ہے ICICI پیڈنشل لائف کے ایشو کا سائز قریب پانچ ہزار کروڑ روپے کے آس پاس ہوگا اور ایشو کی لسٹنگ سال کے آخر میں ہو سکتی جے بی کیمیکل کو سپریم کورٹ سے رہت ملی ہے سپریم کورٹ کے انجیٹی کے آرڈر پر روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے اور انجیٹی نے جے بی کیمیکل کے پانولی پلانٹ کو بند کرنے کا آرڈر دیا تھا آرڈر کے نتیجہ نمان سے بہتر رہنے کے چلتے کمپنی کے شیئر میں آج کے کاروبار میں تیزی دیکھنے کو ملی بروکریج ہاؤزز نے شیئر کا لقش یہ تیس پرسنڈ بڑھا کر ایک ہزار تین سو پچاس کر دیا ہے پہلے کورٹر میں کمپنی کو اسٹینڈلون منافع ریکارڈ ہوا تھا مرگن سٹینڈلے نے دوہزار سولہ کے لیے بھارت کا جی ڈی پی گروہ تنمان بڑھا دیا ہے مرگن سٹینڈلے نے بھارت کا جی ڈی پی گروہ تنمان ساڑھ سات پرسنڈ سے بڑھا کر سات دچ انم لف سات پرسنڈ کر دیا ہے مہین دوہزار سترہ کے لیے جی ڈی پی گروہ تنمان ساڑھ سات پرسنڈ سے بڑھا کر سات دچ انم لف آٹ پرسنڈ کر دیا ہے مورگن سٹینلے کے انمان کے مطابق مارچ 2017 تک سی پی آئی مہنگائی در 64 پرسنٹ ہے سکتی ہے مورگن سٹینلے کے مطابق 2016 سترہ میں آر بی آئی بیاش درو میں آدھا پرسنٹ کی کٹوٹی کر سکتا ہے اگر آپ سرکاری گولڈ میں نیویش کرنا چاہتے ہیں تو آج سے آپ آویدن کر سکتے ہیں سرکار نے آج سے گولڈ باونڈ کی چوتھی کسٹ کے لیے آویدن منگوانے شروع کر دیا ہے باونڈ کے لیے آویدن کرنے کی آخری تاریخ 22 جولائی ہے اور سرکاری گولڈ باونڈ آپ سٹاک اچینج نسی بی ایس سی سبھی بینکس چنیندہ پوسٹ آفیس ار سٹاک ہولڈنگ کوپریشن آف انڈیا لیمیٹیڈ یعنی ایس ایچ سی آئی ایل سے خرید سکتے ہیں نسی کے میوچل فنڈ پلیٹ فارم کے ذریعے بھی اس میں نیویش کرنے کی سویدہ ہے فلائٹ کی دیری یا رد کرنے پر ایلائنس کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں انہیں یاتریوں کو اس کے لیے بھاری بھر کا معافضہ دینا پڑ سکتا ہے ڈی جی سی اے نے ریوائزڈ کومبینسیشن نومس جاری کیے ہیں جس کے مطابق اوڑان میں دو گھنٹے سے زیادہ کی دیری ہونے یا فلائٹ کینسل ہونے پر ایلائنس کمپنی کو دس ہزار روپے تک کا معافضہ دینا پڑے گا جبکہ اگر ایلائنس کسی یاتریوں کو ویمان میں بیٹھانے سے منع کرتی ہیں تو اسے یاتری کو بیس ہزار روپے تک کا معافضہ دینا پڑے گا یعنی ہم ایک اگست سے لاکھ ہوں سرکار نے اس بات کو سویکار کیا ہے کہ اب بھی کوئکر OLX, eBay اور Amazon جیسی پاپلر ویب سائٹس کے ذریعے دل لب جانوروں کی بکری جاری ہے پریہون منتری انیل مادھف دوے نے راجی سوا میں یہ جانکاری تھی سیوی ریٹس میں نیویش کرنے کے نیاموں کو اور آسان بنانے جا رہی ہے تاکہ نیویشکوں کو اس کے لیے آکرشت کیا جا سکے سیوی نے پرستاؤ دیا ہے کہ ریلیٹڈ پارٹی ٹرانزیکشن میں ڈھیل دی جائے تاکہ نیویشک انڈر کسٹیکشن پرپرٹی میں اور زیادہ نیویش کر سکے سیوی نے اس کے لیے 20% سیما کا پرستاؤ دیا ہے جو ابھی 10% ہے اس کے علاوہ سیوی نے ریڈز کے ذریعے سپیشل پرپس ویکل یعنی SPV میں نیویش کرنے کی روپ کو ہٹانے کا پرستاؤ بھی رکھا ہے مومبائی کی ایڈی کوٹ نے ایفٹی آئیل کے پرموٹر جگنیش شاہ کو ایک اگستہ کنیائک حراسط میں بھیج دیا ہے ایڈی نے پانچ دن کے لیے جگنیش شاہ کی حراسط کی مانگ کی تھی ایڈی کی دلیل تھی کہ جگنیش شاہ سے اور پوچھتاج کرنی ہے ساتھی NSCL ماملے کے کئی آروپیوں کے آروپیوں سے آمنہ سامنا بیٹھا کر ان سے پوچھتاج کرنی ہے اس پر جگنیش شاہ کے وکیل نے کہا کہ ایڈی پہلے ہی پوچھتاج کر چکی ہے 114 کروڑ روپے کی NSCL FTIL ڈیل پر شاہ کے وکیل کی دلیل تھی کہ اس بارے میں پہلے ہی وہ ایڈی کو بتا چکے ہیں جگنیش شاہ نے آج ہی ایڈی کوٹ میں زمانت کی بھی عرض دی ہے جس پر 26 جولائی کو سنوائی ہوگی اور ایڈی کو اپنا جواب داخل کرنا ہوگا ایڈی نے آروپ لگایا ہے کہ جگنیش شاہ نے الگ الگ کمپنیوں کے ذریعے 3721 کروڑ روپے کی حیرہ پھیری کی انفرسمنٹ ڈیریکٹریٹ کی طرف سے پوری طریقے سے انہوں نے آرگیو کیا کہ ان کو ریمان چاہیے بٹ ہماری میریٹس اتنی سٹرونگ تھی کیونکہ ہمارے خلاف کوئی بھی منیٹریل نہیں ہے ایک روپے کا بھی پلس ہم نے تھوڑاوٹ دی انویسٹگیشن پچھلے دھائی سال میں پوری طرح سے انفرسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے ساتھ میں کوپریٹ کیا ہے so they could not reduce the material which could show that Mr. Shah is not cooperating or that Mr. Shah's custody is required because not a single price of money trail has come to Mr. Shah Alliance Joe کی entry سے پہلے ہی ٹیلی کام کامپنیوں کے بیچ انٹرنیٹ ڈیٹا ریٹ کو لے کر جنگ چروع ہو گئی ایٹل کے بعد اب آئیڈیا نے بھی انٹرنیٹ ڈیٹا ریٹ میں بھاری کٹوٹی کی ہے آئیڈیا نے بھی 3G اور 4G ریٹا کے ریٹ میں سرسٹ پرسنٹ تک کٹوٹی کی ہے آئیڈیا کی یہ کٹوٹی پریپیڈ اور پوسپیڈ دونوں گرہاکوں پر لاغو ہوگی لیکن اس جنگ میں گرہاکوں کو زبردست فائدہ ہونے والا ہے ہیتوے کیبلز اینڈ ڈیٹا خوم اپنے کیبل کاروبار میں حصہ بیچے گی اور سوٹروں کے مطابق کا حصہ بکری کے لیے ہیتوے کیبل کی ریلائنس جیو سے باتچیت چل رہی ہے ہیتوے رہے جا گروپ کی کمپنی ہے اور سوٹروں کے مطابق کمپنی صرف کیبل کاروبار میں حصہ بیچے گی ہیتوے نے اکتوبر 2015 میں ہی بروڈبین کاروبار کے دی مرجر کی بورٹ سے منظوری لی تھی ہیتوے کے کیبل کاروبار کا ویلیویشن دھائی ہزار کروڑ سے تین ہزار کروڑ اپے کے بیچ ہے اور سوٹروں کا کہنا ہے کہ اس ڈیل کے ذریعے ریلائنس جیو ٹی وی چینل ویڈیو آن ڈیمانڈ بروڈبین انٹرنیٹ لینڈ لائن کنیکشن اور ہوم سرویلانس سسٹم ایک ساتھ ایک ہی پیکج میں دے گی ریلائنس جیو کا تین سال میں دو کروڑ گراہک جوڑنے کا لکش ہے ہترا کھڑ میں آج لگتار چوتھے دن بھی بارش جاری ہے آسمان سے برس رہی اس آفت نے دیو بھومی پر کہہ ڈھا دیا ہے بارش کی وجہ سے چار دھام یاترہ پر بھاویت ہوئی ہے شینگر اور ردر پریاغ کے بیچ فراسو اور سیروبگر میں لینڈ سلائٹ سے ہائیوے جام ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے پہاڑ ٹوٹ کر گر گئے ہیں سنندہ پوشکر کی موت کے ماملے میں پاکستانی لیکھا کا میہر ترار سے ڈلی پولیس نے پوشت آج کی تھی یہ پوشت آج اسی سال فروری میں ڈلی کے فائل سٹار ہٹل میں ہوئی تھی موت سے پہلے سنندہ اور میہر کے بیچ میں ٹوٹر پر جم کر بھیس ہوئی تھی